پھولوں کے نکلنے اور پھل کے بننے پر آم کے پودوں کو کون سی خوراک دیں آج کل بہت سارے کسان یہ جاننے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ اس وقت جبکہ آم کے پودوں پر پھولوں کی آمد آمد ہے اور کون سی خات یعنی خوراک دیں اس مرحلے پر تین اجزاء آم کے پودوں کو دیے جاتے ہیں نائٹروجن، یوریا، کین گوارا، نمبر دو بوران، نمبر تین پوٹاش یہ یاد رہے کہ ان تین اجزاء کا جس طرح اپنا اپنا کردار ہے اسی طرح ان تین اجزاء کو دینے کا وقت بھی مختلف ہے نائٹروجن پھول نکلنے کے بالکل ابتدائی مرحلے پر دی جائے گی یعنی خواب دیدگی کے بعد پہلا پانی نائٹروجن کھا دے کر ہی لگانا چاہیے اس مرحلے پر دی جانے والی نائٹروجن نہ صرف پودوں کو خواب دیدگی سے نکالتی ہے بلکہ کم درجہ حرارت ہونے کی وجہ سے نئی بڑھوتری کو پھولوں کی طرف راغب کرتی ہے مکمل بڑے پودوں جن کے عمر بیس سال سے زیادہ ہے ان پودوں کو ایک کلو یوریا کھا دی جاتی ہے اگر کسی وجہ سے یہ خوراک دینے میں تاخیر ہو گئی ہو اور درجہ حرارت بھی زیادہ ہو گیا ہو تو پھر نہ دیں ورنہ پودے نباتاتی بڑھوتری کے طرف گامزن ہو جائیں گے بوران بوران عام کے پودوں میں پھولوں میں ہونے والی پولینیشن کو کامیاب کرنے اور پھل کا دانہ بننے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے لہذا جب پودوں پر ستر فیصد سے زیادہ پھول آ چکے ہوں اور پولینیشن اپنے اروج پر ہو اس وقت اس کا سپریہ کرنا چاہیے اگر بورک ایسٹ کو بطور بوران دینا ہے اور اگر کسی دوسری فارم میں ہے تب اسی سے سو گرام سو لٹر پانی میں حل کر کے سپریہ کریں پوٹاش پوٹاش پھل کی کوالٹی بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے پھل کا نہ صرف سائز اچھا بناتی ہے بلکہ پکنے پر پھل کی رنگت بھی بہترین کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے اس سے پھل کا کیرہ بھی کم ہوتا ہے لہذا جب پھل بننے کا عمل مکمل ہو چکے یعنی اپریل کے پہلے ہفتے میں تب آدھا کلو پوٹاش سالو بل حل پذیر فی پودہ دی جاتی ہے چونکہ دانے دار پوٹاش پودے کو استعمال ہونے میں کچھ وقت لیتی ہے اور دوسری طرف پھل کی بڑھوتری کا وقت باقی مرائل سے بہت کم ہوتا ہے لہذا اس کی جلد استیابی کو ممکن بنانے کے لیے حل پذیر پوٹاش استعمال کی جاتی ہے